سارے شہر میں یہ بات پھیل چکی ہے سب ہی جانتے ہیں کہ جزار سیف نے زلیخہ کی خواہش کیا گیا اپنا سر نہیں جکایا اور خود کو علودہ گناہ نہیں ہونے دیا اس نے یہ تو بتایا تھا کہ اپنے عرباب اختیار کی نافرمانی کے سبب سزا ہوئی ہے لیکن حکم کیا تھا یہ نہیں بتایا اچھا تو اس کے قید ہونے کے وجہ یہ تھی افری نے اس پاک باز جوان پر پتہ نہیں کیوں روز بروز اس جوان سے میری عصیت بڑھتی ہی جاری ہے میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بہت سے خوب روز سینوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن انہوں نے سب کو نظر انداز کر دیا خدا کی رحمت ہو تم پر یوزار سیف سپاس گزار ہوں جب خدا خود آدم طرف اس کا شکار ہوں بوک یا کسی کی پاس اترینگیز موسیقی 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 مابت کی تمام کاہن آمون کے نام پر جو چاہیں منمانیاں کرتے کریں اور کوئی انہیں روکنے والا نے کیا خدا ہے آمون کو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا کون نہیں جانتا کاہنہ نے مابت صرف حوص بڑھانے کے لیے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو زبردستی اٹھا کر مابت لے جاتے ہیں ورنہ خدا آمون کو بھلا بیویوں کی کیا ضرور چلیں چھوڑیں آپ کے جرمے قید ہیں اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے میں نے آمون کے حرم سرہ میں داخل ہو کر چند کاہنوں کو مارا پیٹا جس پر انہیں نے مجھے کرفتار کر لیا اور یہاں لے آئے اب متسیحہ پڑا ہوا ہوں اور میرے بی بچوں کی کوئی خیر خبر نہیں آپ پریشان مت ہوں میں اپنے دوست نیمی صاحب کو ان کی تلاش میں بھیجوں گا تاکہ وہ ان کی حد المقدور مدد کرے زندگی کے سرد و گرم حالات اور ان کی سختیوں کو ریتنے کا آلہ سمجھیں اور اس سے اپنے وجود کو سیکل کر کے جلا پخشیں مبادہ یہ صحوبتیں آپ کی روح کو سیاہ و مقدر کر دیں مبادہ یہ سختیاں دنیا کو آپ کی نگاہوں میں ایک تنگ و تاریخ بندگری میں تبدیل کر دیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندان میں نہیں ہیں لیکن اندرونی اصطراب اور ذہنی پریشانیوں نے اس دنیا کو ان کی نظروں میں زندان سے بدتر کر دیا ہے زندان سے نجات پانے کی خواہش شیری ہیں اور ادم نجات تلخ بیرونی دنیا کی خواہشات بھی اسی طرح ہیں جتنا جتنا خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگیں گی جیسے سایا لیکن اگر ان خواہشات سے مو موڑ لیں گے تو وہ خود آپ کے پیچھے آئیں گی مم سے بنے پیکر کے ساتھ زہر آفتاب مت جائیں کہ وہ پگھل جائے گا اور آپ اسے ایک گواں بیٹھیں گے اس خواہ کی اور فانی جسم کے ساتھ لا متناہی آرزوں کی تکمیل میں بہت دور مت نکل جائیں کہ یہ عمر ختم ہو جائے گی جسم فناہ ہو جائے گا لیکن یہ لا متناہی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی ہر بہار کو زہد خزان کا سامنا ہے ہر تخت نشین کو بلاخر ایک روز تختہ نشین ہونا پڑے گا پس کیا بہتر نہ ہوگا کہ اس تنگ و تاریخ زندان کو ہی نور و روشنی سے بھرا ہوا دیکھیں کس خوشی میں کس آس امید پر ہمیں اتنا خوش و خرم ہونا چاہیے ہاں بہترین محبوب کا انتخاب کریں جس کے ساتھ اس کا محبوب ہو وہ ہر فکر و غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے تم دیوانے ہو یہ خید خانہ اور ہم سب چلتی پھرتی لاشیں صرف تفن ہونا باقی ہے اس شہر خاموشہ کے باسیوں کو تم محبوب اور پہلوے محبوب کی خوشکبری سنا رہے ہو یاد رکھئے دوستو ہر شخص کا محبوب وہ ہے جس کی وہ پرستش کرتا ہے وہ لوگ جو بے جان محبوب کی پرستش کرتے ہیں ان کے نصیب میں سوائے نالا و فریاد اور کچھ نہیں ہوتا اور وہ جو زندہ محبوب کی پرستش کرتے ہیں ان کے لیے گوشہ زندان ہو یا باغ و بیابان کوئی فرق نہیں پڑتا جوزار صیب جس محبوب کے وجہ سے تمہارا یہ تمنان و سرور ہے ایسا کوئی خدا نہیں ہے وہی حاضر و ناظر زندہ محبوب جو ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ ہے اور ہر حال میں میرا محافظ و مددگار ہے جوزار صیب ان لکڑی اور پتھر کے بے جان محبوبوں کی پرستش نہیں کرتا جوزار صیب ان لکڑی اور پتھر کے بے جان محبوبوں کی پڑی 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 اور پتھر کے بے موسیقی بولو کیا ہوا کچھ پتہ چلا ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے زمین نگل گئی ہو سب جگہ دیکھ لیا لیکن کہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اگر کیبونی گرفتار ہو گیا تو ہمارا کام تمام سمجھو اب اپلیس اور بینہ روس کیا کام تھے جو کائن کی بونی کا بھی اضافہ ہو گیا اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی زبان کھول دی تو آمون ہو تب یا تو ہم سب کو برباد کر دیں گے یا محبت کے اختیارات کے دائرے کو میتھوٹ کر دیں گے اب یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ جنابِ آقمہو اور کہانانِ محبت سے ٹکر لینا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے محبت کے پیروکار خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے میرا خیال ہے کہ آپو پیس اور کیبونی یا تو گرتا نہیں ہوئے ہیں یا اگر ہوئے ہیں تو اب تک کچھ بتایا نہیں ہے اگر بتا دیا ہوتا تو آمون ہو تب اور پوتی فار یقینا کوئی نہ کوئی جوابی کاروائی ضرور کرتے ہمیں ناؤمید نہیں ہونا چاہیے تم اپنی طلاح جاری رکھو اگر مل جائیں تو وقت زائے کیے بغیر فورا خبر کرو آپ لوگ بھی آمون کی سپاییوں کو تیار رکھیں تاکہ ممکنہ حملے کی صورت میں جوابی کاروائی ہو سکے تاکہ ممکنہ حملے کی صورت میں 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 ممکنہ حملے کی صورت میں ممکنہ حملے کی صورت میں کیا آپ کنان کی برگریدہ مقدس شخصت کو جانتے ہیں؟ ہاں یاکوب نبی یاکوب ابن ساق ابن ابراہیم سنا ہے کہ ان کی بارہ پرسمر شاخیں ہیں تھی؟ لیکن ان کی ایک شاک کار دی گئی یاکوب نبی کے حالات کی خوش خبر ہے آپ کو؟ سنائیں غمِ حجرہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک بیت الحسن بنا کر کوشن اشینی اختیار کر لی ہے اور اس شاک کار دیگا کے غمِ بے حال زندگی بسر کر رہے ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ کنان منغم رسیدہ ضعیف کے پاس اگر جائیں تو کہیے گا کہ ایک دلگیت و مہجور جوان قیدی نے ان کے لیے پیغام دیا ہے کہنا اس قیدی نے کہا ہے جب بھی دردِ حجرہ اور سوزِ فراق سے آپ کا دل دھر آئے اور آپ اپنے محبوب کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کریں تو پاپ سے بچھڑے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجئے گا تم کون ہو؟ تم نے اپنا نام و نشان تو بتایا نہیں؟ مجھے ماف کرنا مجھے بتانی کی اجازت نہیں دو یہ تمہارا اونٹ آ گیا اب تم سے ڈر کر نہیں بھاگے گا تاجب ہے؟ میں اس کے پیچھے کس قدر بھاگا تھا؟ اس میں تاجب کیسا؟ اس کائنات کی ہرش اپنی معمولیت کا انجام دہی میں مصروف ہے اور اپنے مقررہ حدف کی جانب گامزن ہے یعنی یہ اونٹ کسی خاص حدف کی تحت مجھے یا لائیا ہے؟ کاروان والے میرے متظر ہیں خدا نگے دار ان کنانی بزرگوار سے کہنا اپنے دل کو شاخ بریدہ کی بجائے یاد خدا سے معمول کریں اور سبر افتیار کریں اور دعا کریں کہ اسے جلد دوبارہ پا سکیں خدا نگے دار سبر افتیار کریں 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 موسیقی 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 بھی دیکھ رہا تھا ہے جب خواب سے بیدار ہوا تو تمہاری طرف متوجہ ہوا اگر زندان سے باہر ہوتے تو معبت کے جادوگروں اور معبروں سے پوچھنے چلے آتے لیکن پتہ نہیں یہاں کسی کو تعبیر آتی ہے بھی یہ نہیں یوزار صیف ہاں فیلال تو کافی رات ہو چکے کل صبح اگر یوزار صیف کل مادنے سنگ چلا گیا تو زندان کے صفائے سترائے کے حوالے سے قیدہ من نے خوش ہو کر کل تاتل کا اعلان کیا میتو سونے لگا تمہارے اعلان رسالت کا وقت آن پہنچا ہے آج سے بہکم پروردگار ان قیدیوں اور اہل مصر کی یکتہ پرستی کی جانب تبلیغ و ہدایت کا فریضہ تمہیں سونپا گیا ہے بے شک اس راہ میں خداوند تمہارا حامی و مدددار ہوگا خدا نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں تعبیر خواب کا کثیر علمتہ کیا ہے وہ تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو اتمام کرے گا بلکل اسی طرح جیسے تمہارے اجداد عصاق اور ابراہیم پر اتمام نعمت کر کے انہیں امامت و ولایت کے ترچے پر فائز کیا ہے موسیقی 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 وہ میں نے اور بینہ روس نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کیا تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو کیا خواب دیکھا ہے بتائیے دیکھتا ہوں میں نے خواب میں دیکھا تھا میں نے تین خوشہ انگور کا عرق ایک جام میں نچوڑ کر فرما رواہ کو پیش کیا بڑا بار اوپ فرما رواہ تھا اچھا خواب نہیں ہے ہاں اچھا خواب نہیں ہے یہ خوب اور آپ نے کیا خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سینی پراز نان و غزہ کی میرے سر پر ہے اور پرند نیچے آ کر اس میں سے نان و غزہ لے کر اوپر چلے جاتے ہیں ہاں اوپر لے کر چلے جاتے ہیں اگر میری بتائی ہوئی تابیر آپ کے حق منہ ہوئی تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے کر لیں گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو کہہ دیں وہاں قبول کر لیں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ میری بات کی حقانیت میں تردد کا شکار ہیں اور آپ حق بجانب ہیں محض آپ کے اتمنان کے لئے کہ میں تابیر و تابیر خواب سے حاکب ہوں اور جو کچھ میں کہوں گا وہ بلا شبہ تحق کر پائے گا اور آپ کی یقین رہانی کے لئے پہلے میں آپ کو واضح نشانی بتاؤں گا پھر آپ کے لئے تابیر خواب بیان کروں گا مثلا کیسے نشانی؟ مثلا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آج کھانے میں ہمارے لئے کیا لائیں گے؟ سنو یزار شیف کیا تم جادو کا علم جانتے ہو؟ خدا نہ کرے کہ میں نے سہر و جادو کے ذریعے علم تعویل سیکھا ہو میری دروح تصدیق شدہ ہے تائدات آسمانی سے اور الہام شدہ ہے الہامات ربانی سے یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائے ہیں خدا سے تمہاری مراد آمون خدا بزرگ مصر تو نہیں ہے نا؟ کیا ایک بے جان پتھر کو بھی غیب اور تعبیر و تعبیل خواب کا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کفر پرستوں سے دوری اختیار کی اور جو قوم خداوند یکتہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور روز قیامت کی منکر ہو میں ان کے اطاعتوں پیر بھی نہیں کرتا آج کھانے میں بھونی ہوئی مچھلی نانے گندم اور چند پھور میں ہے یزار سیر یہ زندان ہے میمان سرہ نہیں کہدیوں کو ایسے کھانے کھانوں میں اثر نہیں ہوتے ایسے کھانے امیر اپنے محلوں میں شراب کے ساتھ تنابل فرماتے ہیں زابیرہ کے خیدی نہیں جو کھانے تم نے بتائے کیا واقعے وہ لائیں گے تک میں کھڑے ہو جاؤ آج کھانے میں کیا ہے اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گے بھونی ہوئی مچھلی نانے گندم اور کھچوریں تمہیں کیسے پتا چلا یہ کھانا تو ابھی ابھی لائے گیا ہے جیسے کہ یزار سیف نے کہا کھانے میں مچھلی ہے کہت کھانا اور ایسا کھانا دھاجو گھر یہ کھانا بانوزول ایخہ کی سپارش پر بجوائے گیا ہے زولیخہ نے بجوائے گیا ہے تو یوں کہو نا یہ زولیخہ کی کرم نوازی ہے میں بھی کہوں کہ زندانے لائور میں ایسے کھانوں کا کیا کھانا بانوزول ایخہ نے قیدیوں کی حالت ایزار کی پیشن نظر ترس کھا کر ان کی دل جوئے کی خاطر بجوائے گیا ہے تمام قیدی کے ساتھ امدردی کے خاطر یا ایک قیدی کے خاطر اب ہمیں یوزار سیف کے تعبیر افواب کے علمے کسی قسم کو شبہ نہیں رہا بے شک جو تم کو ہوگے وہی ہوگا یوزار سیف تم تو ہمارے پاس بیٹھتے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانے پہ پرودگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے میں اس خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تم کس خدا کے بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو میں اپنے آباؤ و اجداد کے دین کی عطبہ کرتا ہوں دین ابراہیم و عصاق و یعقوب تم ابراہیم کی نسل سے ہو وہی جو خدا یکتہ کی عبادت کرتے تھے ہاں وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداوں کے خلاف قریام کیا وہی جو کفر و شرک اور بد پرستی کے خلاف تمام زندگی برسرے پیکار رہے ہیں ہزاروں سال سے ہمارے آباؤ و اجداد بد پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بدوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں اب ان کی پرستش میں کیا بھرائی ہے وہ مجسمی جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں وہ زیادہ لائے کے پرستش ہیں یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں یقیناً ایسا خدا لائے کے پرستش اور لائے کے محبت ہے لیکن ہمیں کیسے معلوم ہیں کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے اس بات سے جان لیں کہ مجھا آپ کی ہرائیت کیلئے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے بدیت کیا ہے کیا میں نے آپ کے آج کے رضل سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا تو کیا محس اس ایک پیشنگوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگیں میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانبِ پروردگارِ وردگارِ عالم ہے نہ کہ از جانبِ خود میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی میں اپنے اجداد ابراہیم عصاق اور یاکوب کے بعد خدای یکتہ کا بھیجا ہوا ایک پیامبر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدای یکتہ کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں کیا واقعی تم میں ایک پیغمبر ہے خدا ہوں میں سرزلہِ انبیاءِ الٰہی کی ایک پڑی ہوں جنہیں ہدایتِ بشری کے لیے منتخب کیا گیا مجھ سے پہلے آدم و نو و ابراہیم و عصاق و یاکوب تھے اور میرے بعد بھی یہ سلسلہِ رسالت جاری رہے گا اور نسلِ ابراہیمی سے سلسلہِ انبیاء کی آخری کڑی بنامِ احمد خاتم النبیین ہوں گے ایک پیغمبر اور زندان میں زندان ملکتِ خدا میں پرستادِ خدا اور آپ سب بنگانِ خدا ہیں لہٰذا زندان ہو یا بیرونِ زندان اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں خاتے جمع رکھیں لیکن آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے ایمان سے مشروط ہے اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علمِ تعبیرِ خواب سکھایا ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن فیلحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا؟ جن خداوں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتوان اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے؟ جبکہ میرا معبود خالقِ کل مخلوقات اور موجبِ کل موجودات ہے بے مثل و بلا شریک مالک ہاں تو آپ اپیس بین اروس اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے خدا کے حکانیت کا مشاہدہ آج ہم نے اس کے پیغمبر کی وساطت سے کیا ہے میں ایمان آتا ہوں اور آپ اپیس تم بولو سچ پوچھے تو جب جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی تمام عمر ایک کمزور ناتوان وجود کی پرستش کرتا رہا تو افسوس ہوتا رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خدا ہمارے خداوں سے بدر جہاں بہتر ہے میں بھی بین اروس کی طرح ایمان لاتا ہوں گو کہ آپ کا خدا دکھائی نہیں دیتا لیکن ہمارے ان خداوں سے کہیں بہتر ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہماری حالت ازار پر توجہ نہیں دیتے ہیں اگر آمون اور طفز کے دیگر خداوں سے کوئی اچھائی دیکھی ہوتی تو یقینا تردید کرتا لیکن اگر آپ کا خدا آپ کی طرح مہربان ہے تو میں آپ کی طرح اسے بھی پسند کرتا ہوں میں اس خدا پر جس نے اپنے پیغمبروں کو ہماری ہدایت کیلئے بھیجا ایمان لاتا ہوں میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداوں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداوں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں میں آج کے بعد ایسے خدا کی پرستش کروں گا جو میرا خالق ہے نہ کہ مخلوق میں بھی آج سے خدا یکتہ کی پرستش کروں گا میں بھی اب ان بیجان پتھر کے خداوں پر ایمان نہیں رکھا اب آپ سب میرے ساتھ دہرائیں شروع خداوند ابراہیم عصاق اور یاکوب کے نام سے ہم ان بیجان پتھر کے خداوں سے اور دیگر زمینی خداوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور خداوند یکتہ پر ایمان لاتے ہیں آپ کوئی کاروائی نہیں کریں گا علی جنب مثلا کیا سی کروائی؟ وہ تمام قیدیوں کو یکتہ پرستی کی دعوت دے رہا ہے تو پھر ہمارے اباؤ اجداد کے آئین کا کیا ہوگا؟ زیادہ سخت مطلوب یزار سیف زندان کے لیے آرام و سکون کا موجب ہے اور ہم بھی تو یہی چاہتے تھے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جس بھی آئین پر چاہیں رہیں جناب یزار سیف ہم ایمان لائے ہیں اب ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے پہلے مجھے کال دیجئے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر کو قبول کریں گے خواب آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو میں وعدہ کرتا ہوں ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں بین ارس تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے تین دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دی جاؤ گے اور دوبارہ جاؤں مرتبہ حاصل کر لوگے البتہ تم آپ اپیس تین دن بعد پختہ ادار پر مسلوب کر دی جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کبوے ننوچ ڈالیں نہیں یہ سچ نہیں ہے نہیں ہے میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا جھوٹ کہا تھا ہاں جھوٹ جب میں نے دیکھا گیا بین ارس نے خواب دیکھا تھا تو میں نے سوچا خود سے ایک فرضی خواب گھر لوں میں نے جھوٹ کہا تھا دھوکہ کھا گئی ازار سیم تمہارے جھوٹے دابوں کی پول کھل گئی جھوٹا پیغمبر اس نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تم نے ایک اند دیکھے خواب کی تابیر دے دی ایک آش تمہارا کہا درست ہوتا مگر صلحیف جو کچھ میں کہہ چکا وہ مقدر بن چکا اور بلا شبہ یہ ہو کر رہے گا میں بھی چند نمہ پہلے تک تمہیں تھا گماں کر رہا تھا میرے خواب کی تابیر بری ہے کافی مایوز تھا جبکہ میں اس کوش فہمی میں تھا کہ آخر پرندوں کو کھانا دینے سے بہتر کیا کہا ہو سکتا لیکن میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یوزار صحیح کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے کاہنہ نے مابد آمون نے میرے ساتھ دھوکا کیا اور میری کوئی مدد نہ کی میں نے کیا کیا آمون ہوتب کے قتل کا ارادہ کیا لہذا سزا تو ملے گی نا قرار باقی سزا موت 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 ہی ایک یقینی اور حتمی سزا ہے یقینی اور حتمی بین اروش تو کہ کاہنہ کاہنہ نے مابد کوئی مدد نہیں کریں گے اگر اگر تابیر ایزار صیح درست ہوئی تو جنابِ حالی ہم جتنا زیادہ آخمہ ہوں اور پادی امون کو محلت دیں گے وہ خود کوتنا ہی زیادہ مستلہ کر لیں گے اور ہمارا ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ان کا آمنہ سامنا کرانا مقصود ہے تو فور اقدام ضروری ہے میرا مشورہ ہے کہ آخمہ ہوں اور کاہنوں کی موجودگی میں کیبونی اور پادی امون کو سامنے لائے جائے وہ آپ اپیس کے کھلم کھلا اقرار سے منکر تو نہیں ہو سکتے نا یا ہو سکتے ہیں ان کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں بخوبی جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے مابد کے تمام اختیارات ان سے ضبط کر کے فادی امون اور آخمہ کو عبرت آموز سزا دوں گا بہتر ہوگا کہ قصر میں ایک پرشکو محفل گئے نکاد کیا جائے جس میں آخمہ ہوں اور ان کے دیگر ساتھیوں کو مدھو کیا جائے اور این موقع پر کیبونی کاہن بینہ روس اور آپ اپویس کو دربار میں حاضر کیا جائے اور ان کا سامنا کرایا جائے تمہارا کیا خیال ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے جب فرما رما آمون ہو تب کسی کو مدھو کریں تو اس پر جناب کی اطاعت لازمی ہو جاتی ہے جتنی جلدی ممکن ہو ایک مجلس محاکمہ کا احتمام کیا جائے اطاعت آلی جناب موسیقی 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 جلد یا بدیر سب کو مرنا ہے آج تمہاری باری ہے تو کل ہماری اور اگلے روز کسی اور کی اگر انسان ہزار سال کے عمر بھی رکھتا ہو تب بھی موت کا سامنا کرنے پر کبھی خوش نہیں ہوگا صرف انبیاء اور اولیاء خدا موت کا استقبال کرتے ہیں میں نے جس طرح تمہیں خبر مرک دی ہے ایک خوش خبری بھی دیتا ہوں قبل از مرک تمہارا ایمان لانا ایک عظیم سعادت اور نعمت ہے تم دنیا کو ترک کروگے لیکن اس حالت میں کہ اپنے پروردگار کے جوار رحمت میں سکون اے عبدی کے مستحق قرار پاؤگے لیکن جس کسی کو بھی مصر مسلوب کرتے ہیں اسے ہنوٹ نہیں کرتے اور ایک غرب شہر اموات نہیں بھیجتے ایسی صورت میں تو میں کبھی بھی سکون اعبدی نہیں پاسکوں گا اور ہمیشہ کے لئے نعمت ہو جاؤ گا کس نے کہا کہ عارم و سکون غرب میں ہے ایک مواہد کو بدھ پرستوں کی طرح نہیں سوچنا چاہیے تمہارا خدا تمام کائنات کا مالک ہے اور جہان فانی و باقی کے تمام امور اسی کے دست قدرت میں ہیں جس جگہ بھی موت سے تمہارا واسطہ پڑے گا میں تمہیں پروردگار یکتہ کے جوار رحمت میں بہشت جاویدان اور عبدی زندگی کی بشارت دیتا ہوں میں جتنا بینہ روز کے لئے فکر مند ہوں وہ تھا تمہاری لئے نہیں کیوں؟ آپ میرے لئے فکر مند کیوں ہیں؟ کیا میری جان کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ نہیں تمہاری روح کو خطرہ لاحق ہے آپ اپیس اور تم خداوند پر ایمان لانے کی بطولت گزشتہ تمام گناہوں سے پاک ہو چکے ہو لیکن تم چونکہ ابھی اس دنیا میں رہو گے؟ اس لئے میں فکر مند ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ اور وقت مرگ گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے کوچھ کر جاؤ لیکن آپ اپیس اسی طرح پاک و پاکیزہ اور با ایمان اپنے خالق و پروردگار سے ملاقات کرے گا میری حالت روز پر روز نگر گھوں اور میرا درد شدید تر ہوتا جا رہا ہے سب مجھے خوش و خرم سمجھتی لیکن کوئی میرے سنلے پردگ کی حالت سے باخبر نہیں کسی کو میرے اندر کی گھٹی ہوئی چیخیں سنائی نہیں دیتی کیا کروں کاری ماما؟ کوئی تدویر سوچئے کچھ تو کیجئے آئے حصہ مانو کیا سب کو سنانا چاہتی ہے؟ میں جسمانی عزا دینے کے حق میں ہوں یوزار صریف کو موطی کرنے کا واحد طریقہ صرف جسمانی عذیت دینا ہے بس آپ کو سرہ صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا میں نے یوزار صریف کی پرورش کی کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا میری نظر میں کوئی اور راستہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آزادی کے وادر وعید کے ذریعے ہم اسے اطاعت پر مجبور کر سکتے ہیں اگرچہ یہ طریقہ بے سودھ ہوگا لیکن آپ کی خوشنودی کی خاطر میں ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں ہم آج ہی زندانے زاویرہ جائیں گے ہّر کھالے کے مجبور کر سکتے ہیں ہی زندانے 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 میری Мы گ ے 他是